عشق نبی ہے پیار علی ہے سوالاللہ کیمرہ میں بھائی کیمرہ گھوما اس بندے دا ہاتھ کیپچر کر جیدے کل سینے چھ اتر گئی جیدی اممہ لوری دے دیا محمد والے محمد پہ درود پڑا لوری دا جھولا جھولاندے ہویا دوری اگے گئی تیا کہا نبی نبی جھولا پیچھے آیا تیا کہا علی علی اس پاک مانو سلام وقت میرے کل پانچ منٹ ہاتھوں نے چکنے جیدہ عقیدہ اجازت ہے دونہ ہاتھ بلند کر کے عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے ابھی بیٹھے رہے نہ دیں پانچ منٹ دل ہے نبی جائیں گے پھر لوگ دیکھیں گے ہچوکے ہچوکے عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے شارہ بولو شارہ شارہ بولو کہ عشق نبی ہے کیونکہ میرے وردلب ہے نبی 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 میرے وردلب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں وہ حبیب میرا طبیب ہے دل ہے نبی عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے دل ہے نبی ہے پیار علی ہے دل کر لگا تیامت والے دن بندیاں دی تلاشی ہو رہی ہے یہ نہیں بیکھیا جانا موبیل ترہیسو والا ہے یا سادے تلک والا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا پیک بیلس کتنا ہے یہ دیکھا جائے گا پرشتیاں خنگے مولا تلاشی ہو گئی نمازہ پوریاں حج پورے سکاتہ پوریاں سکات پورے خیرات پورے عمالے سالے مکمل جنت چلا جائیے عباد قدرتہ کی کیف پھیرو تلاشی دوبارہ لو این اکولو بیکھو میرا علی بھی ہے کہ نہیں ہے حج جوکے بول عشق نبی ہے پیار یعنی ہے دل ہے نبی دلدار یعنی حج جوکے حج جوکے حج جوکے حج جوکے حج جوکے حج جوکے بس یادہ وقت نہیں ہے کم بکتے میرے پاس ہاتھ اٹھا کے حج جوکے بولے آجے عشق نبی ہے پیار یعنی ہے علی والا بولے گا عشق نبی ہے پیار یعنی ہے دل ہے نبی دلدار یعنی ہے عشق نبی ہے آخری جملہ کلام کلام دوالت میں چلا جائے گا آخری جملہ دے رہا ہوں کیونکہ نقی بن کے نہیں آتا اس بزن کا ایک ادنا سارو خوفر تھا اسہ بن کے آتا ہوں میں جن دوستوں کی مربانی ہے بھروسہ کر رہتے ہیں ہم فقیروں پر اور شکریہ جی میں دوبارہ دوہرانا چانا نبی پاکنی بارگچ ایک صحابی آئے عشق کی تھی سونا سب تو زیادہ عزیز کون ہے فرمایا جنابِ عائشہ داد نہیں دی تھی تھی تفاہ سبان اللہ بولا نا بہے بھائی میں کوئی منگرد بات کر رہا ہوں جنابِ عائشہ عرض کی تھی سونایاں مردہ جو پوچھے آئے فرمایا میرا صدیقِ اکبر ایک و درمیان ایک و درمیان جب لنگ کن بس آباد ہے نہیں اپنے واقعی ٹھیک بس تو جو جنابِ صدیقِ اکبر عرض کی تھی سونایاں اینہ تو بات فرمایا جنابِ حفظہ عرض کی تھی سونایاں مردہ بچھو فرمایا میرا عمر فاروق عرض کی تھی سونایاں کبھی عائشہ پاک کبھی عبو بکر پاک کبھی حرسہ پاک اور کبھی عمر فاروق پاک علی کی تھی گئے آقا نے فرمایا علی تساڑی جانے دل ہے نبی عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے لو جی میں آخری بول باقی پھر کلام کسی محفظ میں پریس کر دیں گے لیکن جی تو شاہ جی کبلا پیار سیدار علیہ شاہ جی کبلا تو آڑے قدمہ دے ہاتھ اینہ محضوز و مہمانہ کو لوں پوشت پنائی سانی صاحب تو آڑی گوائی اور تو آڑی سبحان اللہ دی دہائی پتہ لگے جائے گا ایڈی براد عشق تھوں آئی پتہ نہیں میں نے ایک بیلی نے فون کی تا رزوی بھائی میں نے کہا جی انہوں نے کہا مشورہ میں کہا حکم ہوئے جاگ رہے ہیں میں کہا فول نیندر چطہ نہیں میں کہا نہیں انہوں نے کہا بیکھلا بیٹی دا معاملہ میں کہا بول انہوں نے کہا بیٹی میری ہوگی جوان میں کہا میں نو پتہ ہے بیٹا توجہ رکھنا کہ اندہ آر آر آرما آدلا کاریاہ کورس مکمل میں کہا اگلی گل کہ اندہ پی ایچ جی نگری ڈاکٹریٹ مکمل میں کہا حضرت حکم انہوں نے کہا شادی واسطے پریشانہ کبیر لے دا ہر بندہ خواہش رکھ دائے کہ میرے بیٹی نو رشتہ دیتا جائے میں پریشانہ رشتہ کے سنو دیا لائیو کالوری سے میرے ہی اکھاں چتھ رو آگئے اکھاں کے فتخارجی تو کیوں روئے ہیں میں کہا تیری رسائیہ میرے تاکہ اور صاحب کی بلا میری پہنچے تیرے تک جناب نے مشورہ کی تا میرے نال میں کرنگا تیرے نال لیکن سادہ چودہ سو سال پیچھے چل جب یہ معاملہ مصطفیٰ کریم کے آنگل میں پیش آیا آقا کریم نے سر سجدے چلا کے اللہ دی بارکہ چل کی تھی مولا سیدہ دارہ کا رشتہ کس کو دیا جائے کس کو دیا جائے کس کو دیا جائے انہوں نے میں پندرہ آلالیو یا تسارے اٹھ کے چلے جاؤگے یہاں تٹھاؤگے آقا نے سر سجدے میں رکھا آواز کی آئی سوال میں نے مصطفیٰ نہ کیا کس کے نکاح میں دو یہ زہرہ کس کے نکاح میں کس کے نکاح میں دو یہ زہرہ حق نے کہا حق دار یعنی کس کے نکاح میں کس کے نکاح میں کس کے نکاح میں دو یہ زہرہ 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 کس کے نکاح میں دو یہ دہرا حق نے کہا حچوں کے بولے آجے علی حق ہے حق علی کے ساتھ ہاتھ نیچے نہ رکھنا کس کے نکاح میں دو یہ دہرا حق نے کہا حق دار علی حق نے کہا حق دار علی ہے حق نے کہا عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی جلدار علی ہے معزز حادرین و ناظرین سامعین و سامعات پردہ نشین مائے بہنے بیٹیاں اور سامنے تشریف فرما شاہِ مردہ شیرِ جزدہ قوتِ پروردگار لا فطا اللہ علی لا صحیف اللہ ظلفقا شاہِ مردہ کے نوکر یعنی کہ جیڑے مردہ حضرات بیٹھے ہو انشاءاللہ میں آپ حباب کا انتہائی مشکل آپ نے میرے تین جملوں پر اتنی محبت فرما دی کہ اپنے دات سے ورا خوصرت انداز میں نوازا عزت والا کسی کو عزت دیتا ہے چراغِ گلڑا نے فرمایا تھا نا شافی کو علیل کون کر سکتا ہے سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے زلیل کون کر سکتا ہے یہ چراغِ گلڑا کا خوصرت چومسرہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا میں ایک ایسے سنافان کی طرف سفر کر رہا ہوں اللہ بے نیاز نے بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے میرا بیٹا میرا چھوٹا بھائی محمد عظم قادری صاحب لاہور سے اور حضرت کا تو انشاءاللہ پلا تخیر انشاءاللہ بغیر سبس نہ ہی لما گا سادہ اور لیکن یقیناً بے نیاز نے بڑا ان کو ملکہ علامہ شکیل شانی صاحب کو اتا کر رکھا ہے اور دیکھیں کیسے درویش ہیں اور کیسے پنچتنی ہیں کہ اپنا وقت تو اتنا ناتھاناں بھی دے چھلیا پہلے آکے لیکن اب آپ پر بھی انہوں نے مربانی فرمائی جناب حلامہ شکیل شانی صاحب کا انتہائی مشکور گحمد عظم قادری